این استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ تنکی سہگل خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر ایران حضباللہ کے ساتھ جنگ سے پہلے ہی ڈران نیتنیاہو خود کو بچانے کے لیے سیفٹی بنکر میں چھپنے کی کر رہا تیاری شاہید گا تنازے میں مسلم فریق جائے گا ایسی ہندو فریق نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں داخل کی ارضی وقف بورڈ میں بدلاو کی خبروں پر سیاسی بوال وقف بورڈ میں بدلاو کے لیے بل لا سکتی ہے بی جے پی آرٹیکل تین سو ستر کی منصور کی کے پات سال مکمل بی جے پی نے منائی جشن کانگریس نے کالا دین دیا قرار کیرل کی مسلم تنظیم نے پیش کی بھائچارے کی مثال پوری ہوئی روی کمار کی ماں کی آخری ہوائی ایم سی ڈی میں کاؤنسلر کی تکروری ماملے میں دلی سرکار کو جھتکا کاؤنسلر کی تکروری ایل جی کا قانونی حق بانگلدیش میں پھر بھڑکی تشدد کیا 24 گھنٹے میں 97 موتے ملک بھر میں کرفیو نافذ شیخ حسینہ نے دیا ہستیفہ ہندو سنگٹھنوں کو پریمانند مہاراج کا قرارہ جواب مشہور سندھ پریمانند جی نے مسلمانوں کی جمکر کی تاریخ ایران اور ہزبولہ کی جانب سے اسرائیل پر جلد ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے جس کے چلتے اسرائیلی پی ایم نیتنیاہو بری طرح ڈرہا ہوا ہے نیتنیاہو اب ایران کے حملوں سے بچنے کے لیے یروشلم میں بنے سیفٹی بانکر میں چھپنے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کا ڈر اور بیبسی دیکھتے ہوئے یو ایس نے سینٹ کوم کی کمانڈر جنرل کو مدد کے لیے اسرائیل بھیجا ہے جسے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایران سے اکیلے دم پر لڑ سکے گزشتہ دنوں تہران اور بیرت میں ہوئے قتل عام سے میڈل ایسٹ تنازہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اسرائیل سمیت پوری دنیا کی نظرے اس وقت ایران پر ٹکی ہوئی ہیں جس نے اسرائیل کو کھلی چیتامنی دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی پروکسیز کے ساتھ مل کر جلد اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کرے گا ایران اور حزباللہ کی جنگی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی پی ایم سے لے کر اسرائیلی عوام تک سبھی خوف میں آ گئی ہیں نیتن یاہو کو شاید اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے حماس چیف کو قتل کر کے بڑی غلطی کر دی ہے اسی لیے خود کو تمام مرچوں پر گھرتا دیکھ اب نیتن یاہو بنکر میں چھپنے کی تیاری میں ہیں در ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حزباللہ اور ایران سے اسرائیل پر حملوں کے ڈر کے بیچ شنویٹ سیکیریٹی سرویس یروشلم میں ایک انڈرگراؤنڈ بنکر تیار کر رہی ہے جہاں جنگ کے دران اسرائیلی پی ایم سمیت تمام سینئر لیڈر لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں یہ انڈرگراؤنڈ بنکر تقریباً 20 سال پہلے بنایا گیا تھا جو جدید ہتیاروں کے وار کو جھیل سکتا ہے پچھلے دس ماہ سے بند اس بنکر کو اب نیتن یاہو اور اسرائیلی سینئر افسران ایران اور حزباللہ کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال کریں گے ایران اور تمام پروکسیز سے حملے کی دھمکی ملنے کے بعد نیتن یاہو بھلے ہی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اندر خانے نیتن یاہو کو ایک بڑی شکست کا خوف ہے یروشلم میں ایک تقریب کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے لیکن اسرائیل کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے نیتن یاہو کا یہ دعویٰ کرنے کے بعد خبر موصول ہوئی کہ امریکہ نے ایران کی انتقامی کارروائی کے پیش نظر سینٹوم کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کرلہ کو مدد کے لیے اسرائیل بھیجا ہے دہ جیرسلم پوسٹ کے مطابق میڈل ایسٹ میں امریکی فوج کی کمانڈ سنبھالنے والے کرلہ اسرائیل کے خلاف ایران اور حضب اللہ کی جوابی کارروائی کی تیاری کے بیچ اسرائیل پہنچے تاکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کر سکے میڈل ایسٹ میں جاری یہ سرگرمیاں اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہیں کہ ایران حماس اور حضب اللہ سمیت میڈل ایسٹ کے تمام مورچے اسرائیل کو گھیر کر بہت تگڑا جھٹکا دینے والے ہیں اسرائیل یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ امریکل کی مدد کے بغیر ایران اور اس کے پروکسیز سے لڑنا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکل کی طاقت پر اچھلتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کیونکہ خود کے دم پر تو وہ ابھی تک غزہ میں حماس کو ہی نہیں ہڑا پایا ہے مطرح کے شرکرشن جنم بھومی اور شاہی ایدگہ ماملے میں علاباد ہائی کورٹ نے مسلم پری کی عرضی خارج کر دی ہے شرکرشن جنم بھومی تنازے پر داخل ہندو پری کی اٹھارہ عرضیوں کو ہائی کورٹ نے سننے کے قابل مانا ہے لگتار سنوائی دستویزوں کی پیشی اور حلف نامی کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر شاہی ایدگہ کمیٹی کے وکیل محمود پرچان اس سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوتی دی جائے گی دوسری طرف ہندو پارٹیز میں شامل آشتوش پانڈے نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا رخص کر لیا تھا آپ کو بتا دے کہ ہندو پارٹی کے پکش میں فیصلہ آنے کے بعد وادکاریوں نے علاباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیوی ایک داخل کر دی ہے ان وادکاروں نے کہا ہے کہ سریکشن جنبھومی معاملے پر ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یدی اس کے خلاف کوئی یاچکہ آتی ہے تو بینہ وادکاروں کو سنے کوئی استے یا عادیش جاری نہ کیا جائے ساتھی شاہی ایدگہ کمیٹی کے وکیل محمود پرچان نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ورشیف ایکٹ اور لیمیٹیشن ایکٹ کا خلاہ اولنگن ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جلد ہی سپریم کورٹ میں چنوتی دیں گے اس کیس کا ٹرائل ہم آئیودی اور گیانواپی کی طرح سے نہیں ہونے دیں گے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ چاہیں جتنی بھی opposite situation ہوں گی لیکن ہم shortcut میں نہیں بلکہ proper طریقے سے پورا ٹرائل کرائیں گے پچھلے گیارہ سالوں سے دیشت کے سبھی سنستان دواب میں ہیں دوسری طرف ہندو پارٹیز کے وکیلوں نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے اپیل کریں گے کہ اس ماملے کے سنوائی جلد سے جلد شروع ہو شری کرشن جنبومی ویوات پر داکل ہندو پکش کی اٹھارہ یاچکاؤ کو ہائی کورٹ نے سننے یوگیا مانا ہے ساتھی کورٹ نے پرتیون سمیتی ٹرسٹ شاہی مزید ایدگا کی دلیلیں بھی خارج کر دی ہیں تو آج پارلی مانی سیشن کا گیارہ دن رہا وہیں آج وقف بورڈ میں بدلاب کی خبروں پر سیاسی گھماسان شروع ہو گیا ہے چرچہ ہے کہ موڈی حکومت اس ہفتے وقف بورڈ کو کنٹرول کرنے والے قانون میں بدلاب کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کر سکتی ہے حکومت کے ذریعے وقف بورڈ کو کنٹرول کرنے والے انیس سو پچیانے کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کی تیاریوں کے درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے کہا کہ وقف بورڈ کے قانونی حیثیت اور اختیارات میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اے آئی ایم پیل بی نے قوم جمہوری اتحاد کے اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی اقدام کو مکمل طور پر مسترد کریں اور اس طرح کے تبدیلیوں کو پارلیمنٹ میں منظور نہ ہونے دیں اے آئی ایم پیل بی کے ترجمان اسکیو آر الیاس نے ایک بیان میں کہا کہ بورڈ اس اقدام کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن قانونی اور جمہوری حل اپنائے گا معلومات کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ انیس سو پچھانے کے قانون میں تبدیلی کے لیے ایک بل پیش کیا گیا ہے جو کہ وقف بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے جس میں کام کاج میں زیادہ جواب دہی اور شفافیت کو یقینی بنایا جاسے گے اور ان اداروں میں خواتین کی شرکت کو لازمی بنایا جاسے گے دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا کہ انڈی یہ حکومت خود مختاری چھیننا چاہتی ہے وقف بورڈ نے کہا کہ بی جے پی شروع سے ہی وقف بورڈ اور وقف پروپٹیز کے خلاف رہی ہے اور اس نے اپنے ہندو توہ ایجنڈے کے تحت وقف املاک اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اویسی نے الزام لگایا کہ اگر سروے بی جے پی حکومت کے ذریعے کرایا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وقف پروپٹیز نہیں رہیں گی اویسی نے مزید کہا کہ ملک میں کئی درگاہیں اور مساجد ہیں جن کے بارے میں بی جے پی آر ایس ایس کا دعویٰ ہے کہ وہ درگاہیں اور مساجدیں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر اگر میڈیا ریپورٹ سچ ہیں تو موڈی کے قیادت والی حکومت مسلمانوں سے وقف بورڈ کی جائدادیں چھیننا چاہتی ہے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹے آج پورے پات سال ہو گئے پانچ اگرز دوہ جار انیس کو سنسد میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد راجہ کا سپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا تھا وہیں تین سو ستر کے ہٹنے کے پات سال پورے ہونے پر جمہو کشمیر میں کئی مقامات پر جشن بھی منایا گیا بتا دیں کہ آج ہی کے دن ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں یعنی جمہو کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا گیا تھا یہ قدم اس نہیں اٹھایا گیا تھا تاکہ وادی میں دہشتگردانہ حملوں میں کمی ہو تاہم وادی میں حملوں میں کمی دیکھنے میں آئیں لیکن اب جمہو حملوں کا مرکز بن گیا ہے آج بھی جمہو بی جی پی یونٹ نے وادی میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کا جشن منانے کے لیے جلوس نکالا وہی جمہو کشمیر کانگریس پی ڈی پی اور جے کے انسی کے لیڈران نے آج کے دن کو کالا دن قرار دیتے ہوئے بی جی پی کے خلاف احتجاج کیا ادھر آج بھی جمہو میں گھسپیٹ کی کوششوں کو ناکام کیا گیا جگہ جگہ پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جس کے چلتے دراندازی کی کوشش کو ناکام کیا گیا جمہو کشمیر کے اخنور اور سندر بنی سیکٹر میں چار پانچ اگست کی دیر رات لائن آف کنٹرول کے پاس گھسپیٹ کی کوشش فوج نے ناکام کر دی مشتبہ افراد کے بارڈر کروس کرنے کے دوران فوج نے فائرنگ کی حالہ کی دوسری طرف سے گولی باری نہیں ہوئی فوج کے حق کام نے بتایا کہ اخنور کے بٹل سیکٹر میں تین سے چار دراندازی کی مشتبہ سرگرمی کے بعد فوج نے صبح دیرہ بجے فائرنگ کی علاقے میں اضافی نفری بھی تینات کر دی گئی ہے گرمی دیکھی گئی تھی پلواما کے اونتی پورا کے پنچگام علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے دو دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا ان کے قبضے سے ایک پسٹول دو میکزین اور گولہ بارود بھی برامد ہوا تھا جمہو کشمیر سا آرٹیکل تین سو ستر اور پی تیس اے کو ہٹائے گئے آج پانچ سال مکمل ہو گئے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیا گئے آنے جانے والے ہر شخصوں گاڑی کی نگرانی کی جا رہی ہے سیکیورٹی وجہات کی وجہ سے امرنات سیاترہ کو بھی ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوکی کے آج پات سال پورے ہو گئے ہیں وہی ساتھ ہی یوٹی میں الیکشن کی بھی تیاریہ جاری ہے اسی کو لے کر ہمارے نمائندے نے جمہو کشمیر کے سابق ڈیپٹی سی ایم نرمل سنگھ سے خاص بات چیت کی اس بارے میں بات کرتے ہوئے نرمل نے کیا کچھ کہا سنیے دونوں پور مکھے منتری اگر ایسی بات کہتے ہیں تو ان پر ترس آتا ہے ان کی سوچ پر ترس آتا ہے بھارتی جو پارلیمنٹ میں انڈین پارلیمنٹ میں اس پر پوری چرچہ ہوئی دونوں صدنوں میں ہوئی ان کے سبھی جو ہے ان کے ایمپیز بہاں پر تھے اس کے بعد بشلے ستر چتر سال تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے مینیفیسٹوں پر تھا اور ہم جو ہے ہمیشہ اس کی بات کرتے تھے اور جب ہم چنوب نیچ جیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تین سو ستر کے خلاف جو ہے لوگوں نے جو ہے بوٹ ڈالے ہیں اس کے حق میں ڈالے ہیں کیونکہ بی جے پی ہار گئی ہے کہ ہم ایک ماتر پارٹی تو اس پرکار کی بات کرتے تھے مارا ماننا تھا کہ اس سے الگاہ بات ہے اس سے اگر بات ہوتا ہے اور یہ سچی بات ہے اس پرتکشن ثابت ہوا ہے پچاس ہزار لاشیں گری ہیں جمع کشمیر میں اس سمیں میں چاہے وہ سینے کے ہمارے شہید ہوئے سرکشابل کے لوگ جمع کشمیر پولیس کے لوگ عام سادھارا جنتہ جو ہے اس میں شہید ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو کشمیریوں کے من میں خاص طور پر یہ ایک بات آگئی کہ ہاں بے شک ہم جمع کشمیر بھارت کا میں ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں لیکن ہم سپیشل ہیں ہم باقی جب بھارت کے لیے ہم الگ ہیں تھوڑے سے ہم سپیشل ہیں وہ سائکولوجیکل بہریئر بہت بڑا تھا وہ اب سماپت ہوا ہے یہی کارن ہے کہ آج وہ وہاں پتھر باجی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ آج بچے وہاں کے سکول جاتے ہیں سارے سکول کھلتے ہیں یہی کارن ہے کہ وہاں کا نوجوان جو ہے چاہے وہ آئیس کر رہا ہے سیبل سبس میں جا رہا ہے اور جو کہہ رہے ہیں بی ڈی پی تو ہار گئی ہے بری ہترہ ہار گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دو سیٹے لڑی دونوں سیٹے لاکھوں لاکھ لاکھ سے اوپر سے ہم نے جیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ تو سمیہ بتائے گا آپ کے کون کہاں کھڑا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ارے بھائی آپ اندر اندر سے تو تیاریاں شروع کر دیئے ہیں پہلے کہتے ہیں یہ چنام نہیں لڑنا چاہتے ہیں یہ در سے نہیں کرنا دے اب جب شروع ہو گیا تو ابھی کیوں کہ ان کا جملہ باجی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے کا بری حالات جمع کشمیری جنتہ کرے گی کیرل میں ہوئی لینڈ سلائڈنگ سے حالات اب تک معمول پر نہیں آئے ہیں اسی بیچ کیرل کے وائناڑ میں ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں مسلم تنظیم نے روی کمار نام کے ایک ہندو شخص کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کر سکے بیہار کے ویشالی زیرے سے تعلق رکھنے والے روی روشن کمار اپنے خاندان کے ساتھ وائناڑ میں رہ رہے تھے لیکن یہاں ہوئی لینڈ سلائڈنگ نے ان کی زندگی تباہ کر دی یہاں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک گاؤں تباہ ہو گیا اور تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے لینڈ سلائڈنگ میں روی کی ماں پھول کماری کی بھی موت ہو گئی ان کے خاندان کے تین لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں روی کی ماں کا سپنا تھا کہ وہ ویشالی میں موجود اپنے گاؤں بھگوان پر واپس لوٹیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی اور ان کی موت ہو گئی سہلاب میں روی کا پورا خاندان کھو گیا ان کے پاس جو بچا کچھ اسمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ایسے میں وہ اپنی ماں کی آخری خواہش پورا کرنا چاہتے تھے اور ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مسلم تنظیم آگئے آئے مسلم تنظیم نے روی کی پریشانی کو سمجھا اور روی کی ماں کی آخری خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہوائی جہاز کا ٹیگٹ بک کرائے اس کے علاوہ تنظیم کے لوگوں نے روی کمار کے لیے دوسرے ضروری انتظامات بھی کیے تاکہ روی بھگوان پر لوٹ سکے اور اپنی ماں کی اسٹھیاں گاؤں میں وسرجت کر سکے کیرل مسلم جماعت کے صدر اوکے احمد کٹی بکاوی اور دیگر لوگوں نے روی روشن کمار کو ان کی ماں کی اسٹھیوں کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ کیا ورنوان کے مشہور سنت پریمانن مہاراج جی کے پاس دنیا بھر کے ہر ذات اور مذہب کے لوگ آتے ہیں اس دوران ان سے روحانیت سے جڑے سوال پوچھتے ہیں جس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں ایسے ہی ایک پروگرام میں پریمانن مہاراج دن نمازیوں کی خوب تارف کی ہے پریمانن مہاراج نے کہا کہ مسلمان دن میں پانچ بار نماز پڑھتے ہیں نماز ہر حال میں لازمی ہے لیکن اس میں بھی بہت گنجائش ہے عام طور پر مسلمان صرف مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ ہی جاتی ہے جیسے کہ جمعے کے دن مسجد میں جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ باہر بھی نماز پڑھتے ہیں اور بعض اوقات سفر کے دوران جہاں جگہ ملتی ہے وہی نماز پڑھتے ہیں ساتھی پریمانن مہاراج نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے مسلمان ریلوی سٹیشنوں، ہوا یڈوں اور یہاں تک سڑکوں کے کنارے بھی نماز پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں کافی تنازی بھی کھڑے ہوئے ہندو تنظیمیں اس کی سخت مخالفت کرتی ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو ہندو تنظیموں نے عوامی جگہ پر نماز پڑھنے کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دوسری طرف ہندوستان کے سب سے مشہور مذہبی رہنما پریمانن مہاراج نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہا تھا ہم ان کے اصول اور عقیدت کو سلام کرتے ہیں پریمانن مہاراج نے مزید کہا کہ ان کے نماز کا وقت مقرر ہے ایسی حالت میں اس وقت مسلمان جہاں کہیں بھی ہو خواہ و سفر کر رہے ہو راستے میں ہو وہ اسی وقت نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں ساتھی پریمانن مہاراج نے سب لوگوں کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی اور منشیات سے دور رہنے اور اپنے والدین کے خدمت کرنے کی بھی ترغیب دی جھارکن ٹوریزم ڈیولپمنٹ کورپریشن زلہ انتظامیہ کی مشترکہ سرپرستی میں اتوار کو مکھے منطری تیرت درشن اسکیم کے تحت مسلم مذہبی پیروکاروں کو کلیکٹریٹ کی امارت سے اجمیر شریف فتہ پر سیکری آگرہ تیرت درشن کے لیے راچی دوانہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور ڈسٹرکٹ ٹوریزم نوڈل آفیسر نے سبھی عقیدت مندوں سے حال چال پوچھا اور سبھی سے درخواست کی کہ سبھی اپنے زلے کے گروپ میں بنی رہیں گے زلے سے عقیدت مندوں کو لے جا رہے نوڈل آفیسر سے کارڈینیشن بنا کر سفر کریں گے اس کے بعد جھنڈی دکھا کر عقیدت مندوں کو راچی کے لیے روانہ کیا گیا بتا دیں کہ سبھی عقیدت مندوں کو ایسی بس سے ہٹیہ ریلوی سٹیشن بھیجا گیا اور سبھی ضروری چیزیں جیسے کی ناشتہ پانی وغیرہ کا خاص بندوبست کیا گیا موقع پر ڈسٹرکٹ لیور اپت میں شروع ہوا اندولن تشدد کی شکل اکتیار کر گیا ہے ہزاروں مظاہرین پردہان منطری شیخ حسینہ کے استیفہ کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں مہیں تشدد بھڑکنے پر شیخ حسینہ پی ایم آواز چھوڑ کر ملٹری ہیلیکوپٹر سے ہندوستان پہنچی ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ بھی دے دیا ہے اور اب بنگلہ دیش میں پوج کی حکومت بنے گی بتا دیں کہ اس تشدد نے اتنی خوفناک شکل اکتیار کر لی ہے کہ اب اس پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے احتجاجیوں نے دیر شام دھاکہ میں دو نیوز پیپر کے آفیس پر حملہ کیا پچھلے مہینے احتجاج کی قیادت کرنے والے چھے افراد کو جاسوسی برانچ نے چھے دن تکیر غمال بنا کر رکھا ان میں سے ناہید اسلام آصف محمود اور ابوبکر زخمی ہوئے اور اسپتال میں زیرے علاج تھے انہیں وہاں سے اٹھا کر لے جائے گیا ان سب سے زبردستی تحریک واپس لینے کی ویڈیو بنوائی گئی جس کے بعد سے تشدد پھر سے بھڑک اٹھا اس کے علاوہ مشتہل حجوم نے نارسگنڈی زیرے میں وزیراعظم شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کے چھے کارکنان کو موب لنچنگ کر کے مار ڈالا اور ان کے مطابق اتوار کو ستان میں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے ساتھ ہی پانسو سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں حکومت نے تشدد پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اس کے علاوہ اگلے تین دنوں کے لیے ملک بھر کے سبھی کالیج اور سکولوں میں تاتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے مظاہرین نے بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان پیر کو بنگلہ دیش میں مارش ٹو ڈھاکا کا منصوبہ بھی بنایا اس کے علاوہ ریلوے نے تمام خدمات اگلے احکامات تک بند کر دیئے ہیں میڈی ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق ملک میں گارمنٹس فیکٹریم بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی ہیں ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے بس نہیں مجھے دیجئے اجازت آدھا